اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ رحمان احمد چودری اور ایک مرد پہ پھر میں آپ کو سٹڈی انیبلرز کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں تو فرینڈز یہ ہمارا پار ٹونٹی سیون ہے انگلیش وکیبلیویت فنیو ٹرکس کا تو یہ ہماری جو سیریز ہے اس میں ہم مختلف انگلیش وکیبلیویت کے جو ایمپارٹنٹ ورڈز ہیں ایسے ورڈز جو کہ کافی لیندھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارے لئے مختلف کمپیٹیٹیو اقزام جیسا ہے کہ پی ایسی ایف پی ایسی یا پی ایم ایسی یا اس طرح کے جتنے بھی آپ کے پاس جو کمپیٹیٹیو اقزام ہیں تو وہاں پہ یہ والے جو وکیبلیوی ورڈز ہیں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ایسے ورڈز ہیں جو کہ کافی لیندھی ہوتے ہیں اور ہمارے لئے ان کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے تو ہم اس سیریز میں ٹریکس کی مدد سے یہ جو وکیبلیوی کے ہمارے ورڈز ہیں ان کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ انٹرسٹنگ جو ہے وہ اور فنی ٹریکس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس کے مدد سے آپ ان ورڈز کو جو ہے لمبے عرصے کے لئے جو ہے اپنے مائنڈ میں سیو کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آج یہ ایسی سیریز کا پارٹ ٹونٹی سیون ہے تو ہایے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی فرنس تو آج کا ہمارے پاس سب سے پہلا ورڈ ہے ہائنس جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے صفاقہ نہ یا وحشیان نہ ٹھیک ہے اور اگر انگلیش میں اس کے میننگ کے بات کریں تو یہ ہمارے پاس اٹروشیس یا ایکسٹریملی بیڈ اور ایول ٹھیک ہے تو ایٹروشیس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کوئی بری چیز جو ہے اسے کیا بولا جاتا ہے ایٹروشیس بولا جاتا ہے ٹھیک ہے آ یا ہمارے پاس کوئی صفاق انسان ہے یا کوئی وحشی انسان ہے کوئی اس طرح کی نیچر والا بند ہے تو اسے بھی ہم کیا کہیں گے اٹروشیس بولیں گے ٹھیک ہے یا ایکسٹریملی بیڈ اور ایول تو ایکسٹریملی کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ برا یا برائی کے مانوں میں ہمارے پاس آئے گئی یا شیطان صفت کوئی انسان ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے ہائنس کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہمارے جو اس کے لیے ہمارے پاس جو ٹریک ہے فرنڈز وہ ہمارے پاس ہینو پلس باس ٹھیک ہے تو ہینو آپ کو پتہ ہے کہ ایک کامپنی ہے جو کیا کرتی ہے مختلف گاڑیاں بناتی ہیں جیسے بسیز وغیرہ جو ہمارے پاس بناتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارا ٹریک ہے ہینو پاس اور ورڈ کے ہمارے پاس ہائی نیورسٹر ٹھیک ہے تو یہ ٹریک جو ہے یہ میں نے کہاں سے لیا ہے تو یہاں سے دیکھ لیں کہ ہ ای ای این جو ہے او جو ہے اسے میں نے کیا کرتی ہے ہینو بنا دی ہے ٹھیک ہے اور یو ایس جو ہے ہمارے پاس کیا آگیا آس آگیا ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہمارا ٹریک ہے اس کو ہم اپنے سنٹینس میں استعمال کرتے ہیں اور اس سنٹینس میں ہم کیا کریں گے انگلیش کے میننگ کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح ہم ٹریک اور انگلیش کے میننگ دونوں کو آپس میں ریلیٹ کر لیں گے تو دیکھے گا اینیمیز کل نبیل ان ایکسیڈنٹ یوزنگ ہینو بس تو اینیمیز جو تھے انہوں نے کیا کیا نبیل کو ایکسیڈنٹ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ٹھیک ہے تو بہت زیادہ وحشیانہ صفاکانہ جو ہے انہوں نے عمل کیا اور ہینو بس کا استعمال کرتے ہوئے بچارے کی جان لے لی ٹھیک ہے اور اس کو وحشیانہ طریقے سے انہوں نے کیا کر دیا جان سے ہی مار دیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ورڈ کیا ہے فرنس ورڈ ہمارے پاس ہائینس جس کا ملنہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے صفاکانہ یا وحشیانہ تو آگے مرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس لفظ کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے جس کا جو ہے ہمارے پاس عظیم یا جیسے ہمارے پاس کوئی شہنشاہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں یہ والا ورڈ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرا میننگ جو ہے وہ بھی آپ نے اس کا اپنے مائنڈ میں رکھ لینا ہے یا جیسے ہمارے پاس شہنشاہ یا اس طرح سے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ورڈ جو ہے ہمارے پاس استعمال ہو جاتا ہے اچھا جی چلتے ہیں نیکس ورڈ کی طرف تو ہمارا جو نیکس ورڈ ہے فرنڈز وہ ہے ہمارے پاس ایر تو ایر کے مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے وارس قانونی وارس جو ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں ایر بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ورڈ جو ہے اس کی پرننسیشن جب آپ کریں گے تو اس میں ہم ایچ جو ہے اسے نہیں بولیں گے ٹھیک ہے اسے یہ سائلنٹ رہے گا تو ہمارے پاس یہ ورڈ کیا ہے ایر ٹھیک ہے تو ون ہو لیگلی ریسیوڈ منی اور ٹائٹل تو کوئی بھی بندہ جو ہے جو قانونی طور پر وارس بنتا ہے کسی کے پیسے کا یا کسی اور اس کے جو ٹائٹل ہے مطلب اس کی کسی کے نام کا کوئی وارس بن جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ایر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہم نے جو ہمارے پاس شریک ہے وہ ہمارے پاس کے ایر ٹھیک ہے تو ایر آپ کو بتا ہے کہ بالوں کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں جو ہلتے ہیں ایر اور ایر تو اس طرح سے ہم آپس میں ان کو ریلیٹ کر لیں گے تو چلتے ہیں اپنے سنٹینس کی طرف تو یہاں پہ دیکھے گا تو جو گنجہ بادشاہ تھا اس نے کیا اعلان کیا گنجہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنی ساری کی ساری ویلتھ جو ہے وہ کس بندے کو دے دے گا اپنی ساری کی ساری ویلتھ کس کے نام دے دے گا ایسا بندہ جس کے سر پر کیا ہوں گے بال ہوں گے ٹھیک ہے تو ایسا بندہ جس کے سر پر بال ہوں گے تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے سارے جو میرا مالو دولت ہے وہ سارے کے سارا جو ہے اس کا میں قانونی وارث کس کو بنا دوں گا اس بندے کو بنا دوں گا جس کے لمبے لمبے بال ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے ہمارے پاس ورڈ کیا ہے ہرمیٹک ہوا بند 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 ہ ہر جو ہے وہ لڑکی کے لئے اسمال ہوتا ہے اور میٹ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہوتا ہے جی ساتھی یا ساتھ میں کوئی کام گرا کرنے والا ٹھیک ہے تو ذرا سنتیس دیکھئے گا سنتیس ہے ہمارے پاس she enclosed her mate in an airtight room as he was teasing her تو کوئی لڑکی ہے جو آفس میں کام کرتی ہے تو اس کا جو ساتھی تھا وہ کیا کر رہا تھا اسے بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا ٹھیک ہے ہے تو اس کا ساتھی جو ہے اسے بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا تو لڑکی نے کیا کیا اپنے اس میٹ کو اپنے اس ساتھی کو air tight room جو تھا اس کے اندر اس نے بند کر دیا کیونکہ وہ اسے تنگ کر رہا تھا تو ورڈ کی ہے فرنڈز ہمارے پاس word ہے ہر میٹک جس کا مضلوب ہمارے پاس ہوتا ہے her plus میٹ تو اس نے کیا کیا اپنے ساتھی کو کمرے میں ہوا بند کمرے میں بند کر دیا تو امید ہے یہ ورڈ یاد ہو چکا ہوگا فرنڈز آپ کو word ہے ہمارے پاس hermitic جس کا مضلوب ہوتا ہے ہوا بند تو چلتے ہیں نیکس word کی طرف تو فرنڈ نیکس word ہے ہمارے پاس hermitage جس کا مضلوب ہوتا ہے اکیلے رہنے والا گھر ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس انگلیش کا میننگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس home alpha hermit تو hermit جو ہے وہ ہمارے پاس کون ہوتا ہے کوئی بھی ایسا کوئی سوفی ٹائپ بندہ ٹھیک ہے کوئی ملانگ ٹائپ بندہ جو ہے جو کہ لیتا گھر میں رہنا پسند کرتا ہے کسی ہجرے میں رہنا پسند کرتا ہے ٹھیک ہے hermitage کا دوسرا اگر آپ دیکھیں تو اس کا میننگ جو ہے ہم اس کو ہجرہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ہجرے میں رہنا پسند کرتا ہے اکیلہ تنہائی پسند ہے تو اسے اس بندے کو ہم کیا کہتے ہیں hermit کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو hermitage ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو ٹریک ہے وہ ہمارے پاس hermit تو hermit کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں ایسا انسان جو بندے کا گھر ہے جس میں وہ اکیلہ رہنا پسند کرتا ہے تو اس کا ہمارے پاس سنٹینس دیکھیں کہ a hermit always prefer to live in his hermitage تو جو hermit ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمیشہ اپنے ہجرے کے اندر جو ہے وہ رہنا پسند کرتا ہے تو ورل کیا فرنس ہمارے پاس hermitage جس کا مضل ہوتا ہے اکیلے رہنے والا گھر تو چلتے ہیں آہ نیکس ورڈ کی طرف تو فرنس ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے ہائی ڈی ایس جس کا ہمارے پاس ہوتا ہے وحشت انگیز ٹھیک ہے یا ڈراؤنا برا ان معنوں میں سے لیا جاتا ہے انگلیش میں اس کے میننگ کے بات کر رہے تو یہ ہمارے پاس extremely ugly or bad تو کوئی بھی انسان یا کوئی چیز جو ہے جو کہ بہت زیادہ آہ آہ بری ہے تو اس کے لئے ہم کیا کہیں گے ہائی ڈی ایس کا ورڈ یوز کریں گے اور یہاں پہ دیکھ لیں اس کا ہمارے پاس ٹھیک ہے ہائیڈ پلس اس ٹھیک ہے تو ہائیڈ کی سے کہتے ہیں چھپنا یا چھپانا جو ہے اس کے معنوں میں آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ مرے پاس ٹھیک کہاں سے ہے تو دیکھ لیں ہائی ڈی جو ہے میں ہائیڈ کر دیا اور یو ایس جو ہے میں نے اس بنا دی ہے اب ہم اپنے ٹھیک کو اور ہمارا جو انگلیش کے میننگ ہے اس ورڈ کے اس کو اس سنٹینس میں استعمال کرتے ہیں تو کلپلیٹس وانٹس وانٹ ٹو ہائیڈ دیئر فیس فرام اس فین دیئر کاٹ بائی پلیس تو جو مجرم ہوتے ہیں جب انہیں پلیس پکڑ لیتی ہے تو جب مجرم جو ہے پلیس انہیں پکڑ لیتی ہے رنگ ہے تو تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے جو مو ہیں وہ ہمیں ہم سے چھپاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنا مو جو ہے وہ ہم سے چھپا رہے ہوتے ہیں جب پلیس انہیں کیا کرتی ہے ان وحشت انگیز لوگوں کو پکڑ لیتی ہے ان برے لوگوں کو جب پلیس پکڑ لیتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں پھر ہم سے اپنا چہرہ چھپا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا ورڈ کیا تھا ہائیڈی ایس جس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے وحشت انگیز اور اس کا ٹرک ہے ہائیڈ پلاس یو ایس تو کون اپنا چہرہ ہائیڈ کرتا ہے جو وحشت انگیز لوگ ہوتے ہیں جو برے لوگ ہوتے ہیں جو ایکسٹریملی بیڈ ہوتے ہیں تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکے گا ورڈ ہمارے پاس ہائیڈی ایس جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے وحشت انگیز چلتے ہیں نیکس ورڈ کی طرف وہ ہے ہمارے پاس ہوبل ہوبل کا مطلب ہوتا ہے فرنڈز لنگڑا کر چلنا ٹھیک ہے اور انگلیش کے مینن کی بات کرنے تو یہ ہمارے پاس تو آگ اینا وی ایس ایف دا لیگ اس انجر تو کچھ اس طرح سے چلنا کی جیسے ہے کہ آپ کی ٹانگ کیوں زخمی ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو لنگڑا کر چلنے کو ہم ہوبل بولیں گے اور اس کا ٹرک ہے ہمارے پاس اوہ پلس ببل ٹھیک ہے تو ببل آپ کو پتا ہے کہ جیسے ٹانگ آبلا وغیرہ پڑھنا ٹھیک ہے یا چھالا بن جانا یا اس طرح جو ہے وہ اسے آپ کے کہیں گے ببل کہیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ٹرک کہاں سے ہے دیکھ لیجئے یہاں پہ ہے آپ کے آپ پاس ہوبل تو اس کو میں نے یہ یہاں کو میں نے اوہ کر دیا ٹھیک ہے تو اب اس کا سنٹینس طرح دیکھے گا if you have bubbles on your legs تو اگر آپ کے لیگ پر ببل ہیں ٹھیک ہے کوئی آبلے چھلے وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں you will walk like a lame تو آپ کیا کریں گے لنگڑوں کی طرح چلیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی ٹانگ پر خدا نہ خواستہ کوئی آہ ببل وغیرہ بن کے ہیں تو آپ کیا کریں گے لنگڑا چلیں گے اور اس سے کیا بولا جائے گا ہوبل بولا جائے گا امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ہمارے پاس ہوبل جس کا مض� ہوتا ہے لنگڑا کر چلنا نیکس ورڈ فرنٹس ہمارے پاس ہومیج ہومیج کا مض� ہوتا ہے کہ تعظیم کرنا بہت زیادہ عزت دینا جو ہے اسے کیا بولا جاتا ہے اسے بولا جاتے ہمارے پاس ہوبل ٹھیک ہے اور آہ 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 سوری ہمیج بولا جاتا ہے اور آہ انگلیش میں اگر اس کی میرنگ کی بات کریں تو یہ ہماری پاس ڈیپ ڈیسپیکٹ شون تو اگر بہت زیادہ عزت جو ہے وہ دکھائی جائے تو اسے کیا بولا جائے گا homage بولا جائے گا اور یہاں پہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اس کا ٹریک ہے home plus age ٹھیک ہے تو age home plus age جو ہے وہ ہمارے پاس ٹریک ہے home گھر کو کہا جاتا ہے اور aged ہمارے پاس آمنٹور اوپر کہا جاتا ہے جو بودے لوگ ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹریک کہاں سے آئے دیکھ لیں ذرا ایچ او ایم جو ہے اسے میں نے کیا کر دیا ہوم بنا دیا اور نیکس ورڈ ایج جو ہے میں نے یہاں سے اٹھا لیا ہے اب اپنا جو ٹریک ہے اسے میں اپنے سنٹینس میں اسمال کرتا ہوں ایٹ آور ہومز ایج دو پیپل تو جو ہمارے پاس بڑے لوگ ہوتے ہیں اور آلویز گیون ریسپیکٹ انہیں ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ ریسپیکٹ دیتے ہیں تو ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ عزت دیتے ہیں انہیں ریسپیکٹ دیتے ہیں تو ورڈ کے ہمارے پاس ہومیں جس کا ملوہ ہمارے پاس ہوتا ہے عزت دینا تازیم کرنا تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یادو چکا ہوگا ورڈ ہے ہومیں جس کا ملوہ ہمارے پاس ہوتا ہے تازیم کرنا تازیم یا عزت دینا تو چلتے ہیں نیکس ورڈ کی طرف تو نیکس ورڈ ہے فرنڈس ہمارے پاس honor ready honor ready کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے بلا محافظہ بغیر پیسے کے تو اگر آپ بغیر پیسے کے کام کرتے ہیں بغیر روپے کے آپ کام کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے honor ready کہیں گے to work without salary تو اگر salary کے بغیر کام کیا جائے تو وہ اسے کیا کہہ لے گا honor ready اور اس کا ہمارے پاس جو مطلب ہے وہ کیا ہمارے پاس honor plus array array جو ہے وہ ہمارے پاس جیسے اردو کا وارڈ ہوتا ہے اور honor آپ کسے کہتے ہیں honor آپ عزت افضائی کو کہتے ہیں تو اب یہ trick ہمارے پاس کہاں سے ہے دیکھ لیں h o n o r ہمارے پاس honor بن گیا اور اگلا وارڈ جو ہے array میں نے یہاں سے اٹھا لیا ہے تو اب میں اپنا یہ sentence میں trick کو use کرتا ہوں تو دیکھے گا array university میں teaching تو honor کی بات ہے عزت کی بات ہے بے شک کچھ بھی salary نہیں ملے تو اگر آپ کو university میں پڑھانے کا موقع ملتا ہے لیکن آپ کچھ salary نہیں ملتی تو یہ بھی آپ کے لئے کیا ہے honor کی بات ہے عزت کی بات ہے ٹھیک ہے تو word کے آپ کے پاس honorary جس کا ملتوں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بلا محافظہ تو چلتے ہیں next word کی طرف تو next word امید ہے آپ کو پہلے سے ہی بتاؤ گا honorable honorable ہمارے پاس کہتے ہیں واجبت تازیم یا جو عزت کے لائکوں سے honorable بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو honor کا مطلب یہاں پہ ہمارے پاس honorable کا مطلب ہے respectable مطلب قابل عزت اور اس کا جو ہمارے پاس ٹھیک ہے انگلیش میں میننگ تھا respectable جو ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ ہے honor پلس able تو honor ہمارے پاس عزت کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور able جو اس چیز کے قابل ہو تو یہ سنٹینس دیکھئے گا ہمارے پاس سنٹینس ہے honor should be given to the honorable it is my life motive تو میری life کا مقصد ہے کہ جو honor ہے جو عزت ہے وہ لازمی دینی چاہیے کسے honorable لوگوں کو ٹھیک ہے تو جو honorable لوگ ہیں انہیں کیا دینی چاہیے عزت دینی چاہیے تو word کیا تھا ہمارے پاس honorable جس کا مضلوب ہے واجبت تعظیم تو چلتے ہیں ہمارے آج کے last word کی طرف تو آج کا ہمارے پاس last word heart جس کا مضلوب ہمارے پاس ہوتا ہے grow یا لشکر ٹھیک ہے تو انسانوں کا جو grow ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں hard ٹھیک ہے اور دیکھے گا انگلیش میں اس کا meaning ہے large group of people تو لوگوں کا بہت بڑا جو group ہے اسے کیا کہیں گے hard کہیں گے اور اس کا جو ہمارے پاس three ہے friends وہ ہے ہمارے پاس head تو head ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جانوروں کا grow ٹھیک ہے تو hard کیا ہے انسانوں کا grow جبکہ head کیا ہے head ہے ہمارے پاس جانوروں کا grow ٹھیک ہے اگر بہت سارے جانور جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم head کہیں گے ٹھیک ہے اب یہ hard اور head آپس میں ملتے جلتے ہیں تو آپ اس طرح سے relate کر لیں گے sentence دیکھئے گا large group of animals animals ٹھیک ہے is known as herd تو بہت بڑا group جو ہے وہ جانوروں کا head کہلاتا ہے جبکہ large group of people is ہمارے پاس کہلے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آخری word جو ہے ہمارے پاس hard جس کا مطلب ہوتا ہے growth یا لشکر تو فرنز یہ تھے ہمارے آج کے vocabulary کے 10 words تو ایک بار ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ سے ہمارے جو words ہیں انہیں جلدی سے repeat کر لیتے ہیں اور ان کے tricks کو ساتھ میں تاکہ یہ چیزیں جو ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو سکیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھے گا سب سے پہلا word ہمارے پاس ہینیوس 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 ٹھیک ہے اور اس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے صفاکانہ یا ویشیانہ اور ہینو پلاس باس تو ہینو باس کے نیچے دیکھے جو دشمن تھے انہوں نے ویشیانہ کام کیا ٹھیک ہے اور نبیل کو مار ڈالا تو ہینیوس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے صفاکانہ یا ویشیانہ نیکس ویڈ جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے قانونی وارث تو جو بادشاہ گنجا بادشاہ تھا اس نے کہا جس کے سر پر سب سے زیادہ باہر لوں گے وہ میرا کیا ہوگا قانونی وارث ہوگا ہرمیٹیج جس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس ہوا بند تو اس نے کیا کیا اپنے ساتھی کو ہوا بند کمرے میں بند کر دیئے کیونکہ وہ کیا کر رہا تھا اسے تاں کر رہا تھا ہرمیٹیج کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہجرا ٹھیک ہے اور جس میں کیا ہوتا ہے کہ اکیلے رہنے والے یا ایسے لوگ جو کہ اکیلے رہنا پسند کرتے تو ان کے گھر کو ہرمیٹیج بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہمارے پاس ٹھیک تھا ہرمیٹ ہیڈیس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے وحشت انگیز ٹھیک ہے تو جب وحشت انگیز لوگ پکڑے جاتے ہیں جب مجرم پکڑے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ہم سے ہم لوگوں سے اپنا موں جو چھپا رہے ہوتے ہیں ہوبل کا مطلب ہے لنگڑا کر چلنا ٹھیک ہے تو اگر آپ کی ٹانگ پر ببل بن گئے ہیں تو آپ کیا کریں گے لنگڑا کر چلیں گے ہومیج کا مطلب ہمارے پاس فرنیڈز ہوتا ہے تازیم دینا عزت دینا ٹھیک ہے تو ہمارے جو گھر ہوتے ہیں ان میں جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں انہیں کیا دی جاتی ہے ریسپیکٹ دی جاتی ہے عزت دی جاتی ہے رائٹ تو نیسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس جس کا مطلب ہے بلا معاوضہ ہے بغیار پیسے کے کام کرنا اور اگر آپ کو یونیورسٹی میں عزت اگر یونیورسٹی میں پڑھانے کا موقع مر رہے ہیں بشک سیلری نہیں بھی مل رہی تو آپ کے لئے اونر کی بات ہے تو اونر ایبل واجبت تازیم کو کہا جاتا ہے تو جو لوگ واجبت تازیم ہوں اونر ایبل ہوں انہیں اونر دینی ہی چاہیے اور آخری ورڈ ہے فرنڈز ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس ہارڈ تو ہارڈ جو ہے وہ ہمارے پاس کہا جاتا ہے انسانوں کے گروہ کو جبکہ ہیڈ کس کو کہا جاتا ہے جانوروں کے گروہ کو ٹھیک ہے تو فرنڈز یہ ہی تھے ہمارا آج کا پارٹ ٹونٹی سیون امید ہے کہ آپ کو آج بھی کچھ سیکھنے کے لئے ملا ہوگا تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے پسند آتی ہے تو لازمی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ٹھیک ہے اور کمیٹ میں لازمی مجھے بتائیے گا کیسے لگی ہے آپ کو ویڈیو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو اس ویڈیو کا پی ڈی ایف چاہیے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے میرا جو ٹیلی گرام میں نے ایک چینل بنا رکھا ہے وہاں پہ جا کے آج والی جو ویڈیو اس کا میں سکرین شاٹ جو ہے وہ ڈال دوں گا تو ٹیلی گرام چینل جو ہے اس کے لئے آپ ٹی ڈاٹ می سلیش سٹڈی نیبلرز یا اکیلہ اگر آپ جا کے سٹڈی نیبلرز جو ہے اس کو سرچ کرتے ہیں تو تب بھی یہ چینل جو ہے آپ کو مل جائے گا اور وہاں سے آپ نہ صرف آج والی پی ڈی ایف بلکہ پریویس ویڈی یا اس کے لئے میرے چینل کے جتنی بھی پی ڈی ایف ہیں آپ وہاں سے ڈاللوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ